اسلام علیکم میں ہوں عاصف سمرو آج میں آپ کو ایک ایسی جگہ کی سیر کرواتا ہوں جسے دنیا صادق گر محل کے نام سے جانتی ہے لگ بگ ڈیٹھ سو سال قدیم اس محل کی یابو ہوا میں وائس رائے ہند سے لے کر مختلف وزرائے آزم پاکستان اور فیلڈ معاشر ایوب خان سے شاہ ایران تک اپنے دور کے تقریباً سبھی اہم لوگ یہاں کا دورہ کر چکے ہیں صادق گر پیلس کا سنگ بنیاد نواب صادق عباسی چہارم نے اٹھارہ سو پیاسی میں رکھا تھا اور دس سال کے عرصہ میں پندرہ لاکھ روپے سے اس کی تکمیل ہوئی تھی پندرہ ہزار مزدوروں اور کاریگروں نے یہاں کام کیا تھا جن کی نگرانی اطالوی ماہرین تعمیرات نے کی تھی چوبیس مربوں پر محیط یہ محل جمال و جلال کا شہکار ہے اس کی پچاس فٹ اونچی فصیلیں ایک کلومیٹر پر پھیلی ہوئی ہیں جس کے ہر کونے پر فوجی بیرک بھی موجود ہیں جہاں پر پہرادار تیر کمانے سنبھالے کھڑے ہوتے تھے آج میں موجود ہوں احمد پر شرکیہ کے علاقہ ڈیرہ نواب میں اور اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں عبدالحائی عبدالحائی بھائی بتائیں اس وقت ہم کہاں پہ ہیں اور اس کی کیا اہمیت ہے اس جگہ کی اسلام علیکم پہرادار دوستوں کو اسلام علیکم اسلام کے بعد اس ٹائم میں سادق پیلس گھڑ جو کہ نواب صاحب نواب صلی اللہ علیہ وسلم عباسی ریاست بہاول پر کی ابائی رہائش گا میں موجود ہوں اور یہ سامنے جو آپ پیلس دیکھ رہے ہیں یہ سادق پیلس گھڑ ڈیرہ نواب تحصیل احمد پر شرکیہ میں موجود ہے یہ نواب صاحب کی رہائش تھی ریاست بہاول پر نے جب پاکستان کے ساتھ الہاق کیا تھا اس ٹائم تک یہ شاہی رہائش گا تھی سادق پیلس دراصل ایک وسیع کمپلیکس ہے جس میں تین رہائشی محلات اس کے این اکب میں واقع ہیں جنہیں مبارک محل راحت محل اور سادق محل کہتے ہیں یہ تینوں رہائشی حصے اندرونی سرنگوں کے ذریعے بھی ایک دوسرے سے منسلک ہیں اور پھر یہ سرنگیں باہر کھیتوں کی طرف بھی نکلتی ہیں مرکزی دروازے کے سامنے اور محل کے درمیان ایک بارہ دری ہے جو کہ آپ کو سامنے نظر آ رہی ہے پہلے اس کے ارد گرد رنگوں رنگ کے پھول ہوا کرتے تھے اور آج کل جڑی بوٹیاں نظر آتی ہیں اس سادق پیلس کی مین انٹرنس اور مین انٹرنس سے جیسے ہی پیلس میں ہم داخل ہوتے ہیں تو سامنے ایک فوار ہے یہ سامنے ایک فوار ہے اور یہ جو فوار ہے یہ اس وقت مطلب چلایا جاتا تھا جب دوسرے مل کوئی سرکاری لوگ آیا کرتے تھے یا دوسری ریاستوں سے کچھ خاص لوگ آیا کرتے تھے اس وقت اس فوارے کو چلایا جاتا تھا اور یہ ساتھ آپ کو یہ جو پلرز نظر آ رہے ہیں یہاں پہ ان ریاستوں کے جھنڈے لہرائے جاتے تھے اور جیسی آپ تھوڑا سا آگے جائیں گے تو آپ کو یہاں پہ مین انٹرنس سے انٹر ہوتے ہی آپ کو رائٹ سائٹ پہ اور لیفٹ سائٹ پہ لفٹ نظر آئے گی آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ آج سے سو سال یا سو سال سے بھی زائد عرصہ پہلے آپ یہ دیکھ لیں کہ یہاں پہ بہاول پر ریاست میں لفٹ ہوا کرتی تھی یہ رائٹ سائٹ اور اگر دوسری سائٹ پہ میں آپ کو دکھاؤں تو دوسری سائٹ یہ جو ہے لیفٹ سائٹ پہ یہاں پہ یہ لفٹ ہوا کرتی تھی یہاں سے نواب صاحب یا دوسری جو ریاستوں سے آئے ہوتے تھے ان کے لیے ان کی آسانی کے لیے تاکہ وہ سیڑھیوں سے نہ جائیں ان لفٹ کے ذریعے اوپر جائیں اب اس وقت ہم موجود ہیں مرکزی دربار میں سامنے جو آپ کو بہت بڑا شیشہ نظر آ رہا ہے اسے نواب صاحب نے خصوصی طور پر انگلینڈ سے منگوایا تھا کہا جاتا ہے کہ جب یہ آئینہ باہری جہاز سے کراچی کی بندرگاہ پر اتارا گیا تو اسے ریلوے کے ذریعے بہاول پر لائے گیا جس کے لیے کئی پلیٹ فارم چوڑے کرنے پڑے تھے اس شیشے کے آگے شاہی چبوترا ہے جہاں نواب صاحب اپنے مشیران کے ساتھ بیٹھ کر امور ریاست سے انجام دیا کرتے تھے آپ کو حیرت ہوگی کہ صادق گڑ پیلس کے تہ خانہ میں ریاست بہاول پر کا اپنا بینک ہوا کرتا تھا آج بھی برطانیہ سے منگوائے گئے لاکرز موجود ہیں اس وقت میں موجود ہوں صادق پیلس کے باہر ابھی تھوڑی دیر پہلے اندر تھے اور اس وقت ہیں باہر تو میں آپ کو یہ ذرا دکھاتا ہوں کہ باہر سے یہ صادق پیلس کیسا نظر آتا ہے بہترین بیلڈنگ ہے بندہ حیران ہو جاتا ہے کہ سو سال یا اس سے پہلے یہ بیلڈنگ جب بنائی گئی تھی تو اس وقت کس طرح کے کاریگر تھے اور وہ بہترین کاریگر ریاست بہاول پر کو اویلیبل تھے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ریاست بہاول پر اس وقت کتنی امیترین ریاستوں میں شمار ہوتی ہوگی یہ جی میری بیک سائٹ پہ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ بہترین شہکار بہت ہی زبردست یہ جی بیلڈنگ یہ جو آپ کو بیک سائٹ پہ نظر آ رہی ہے یہ صادق پیلس ہے دیرہ نواب احمد پر شرکیہ بڑی بہترین بیلڈنگ بڑی جاہو جلال رکھنے والا 65 ایکر پر پھیلے اس محل کے آہاتے میں دربار زنانہ حرم ڈائننگ ہال ترکی ہال اسلاح خانہ بندوق ساس فیکٹری پاکستان کا پہلا بجلی گھر وارڈر پلانٹ ڈیری فارم اسٹبل اور موٹر برکشاپ کے علاوہ ہیروں سمیت قیمتی پتروں کی تراشت کا سراف خانہ بھی موجود تھا محل کے آہاتے میں مسجد کی خوبصورت سفید عمارت ہے جو دہلی کی جامع مسجد کے ڈیزائن کی اکاسی کرتی ہے خوبصورت سنگ مرمر کے گمبت دور سے نظر آتے ہیں اب اس پیاری مسجد کے اندرونی مناظر ہیں میں آپ کو دکھاتا ہوں مسجد کے محراب بہت ہی خوبصورت اب مسجد کے اندر چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں مسجد کے اندر انٹر ہوتے ہی آپ کو پنکھا نظر آئے گا اور یہ بھی کم بھی سو سال پرانہ تو ہوگا ہو سکتا ہے سو سال سے بھی پہلے ہو اور بہت ہی خوبصورت پنکھا ہے اور مسجد کی دیواروں پہ اور چھت پہ یہ نقش و نگار اور یہاں پہ عربی اور فارسی میں تحرینیں لکھی ہوئی ہیں اور اگر یہاں پہ غور کریں تو سامنے مسجد کے حوالے سے لکھا ہوئے شاید آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ تیرہ سو چھے حجری میرا خیال ہے تیرہ سو چھے حجری کو اس کی بنیاد رکھی گئی ہے تقریباً جیسے ہی آپ پاؤں رکھتے ہیں اس پہ تو آپ کو تھنڈک کا حساس ہوتا ہے مسجد کی مین انٹرنس اور مین انٹرنس پہ یہ جو دروازہ ہے لکھڑی کا بہت ہی زبرس لکھڑی ہے اور آپ دیکھیں اتنا عرصہ گزرنے کے باوجود بھی کہیں سے کوئی دیمک نہیں لگی اور یہ تھوڑے سے یہ جو نشان ہے یہ گرین گرین نظر آ رہے ہیں لکھڑی پہ اور یہ بھائی نے بتایا کہ یہ پینٹ ہے اور یہ پینٹ ذرا اس طرح ہو گیا ہے لیکن بڑا ہی بھاری دروازہ ہے بہترین لکھڑی اور لکھڑی پتہ نہیں کونسی ہوگی کونسا درخت ہے یہ لیکن کہا ہے کہ لکھڑی بڑی زبرس ہے اور دیمک کہیں سے بھی نہیں لگی دیمک کہیں سے بھی نہیں لگی بڑا ہی بہترین دروازہ اور پھر وہی دوبارہ آپ کو مسجد کا نظارہ کرواتا ہوں اب آپ کو میں دکھاتا ہوں وہ وارٹر پلانٹ جہاں سے صادق پیلس محل کو پانی کی سپلائی ہوتی تھی تو جی یہ ہے وہ وارٹر پلانٹ جہاں سے صادق پیلس محل میں پانی کی سپلائی ہوا کرتی تھی عبدالحیفہی پورے محل کو پانی کی سپلائی تھی وہ یہاں سے ہوتی تھی یہ جو اوپر ہیں یہ جو بیلڈنگ سے نظر آ رہی ہے یہ اوپر ٹینک ہی ہیں یہ پانی کی دو ٹینک یہ موجود ہیں جناب یہ سامنے آپ کو جو بیلڈنگ نظر آ رہی ہے یہ ہے گیراج نواب صاحبان کی جتنی بھی گاڑییں تھیں وہ یہاں پہ کھڑی ہوتی تھی اور اس گیراج میں یہ چھوٹی سی جگہ اور یہ ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے ورکشاپ بھی یہاں پہ ہوا کرتی تھی یہ ورکشاپ ہے 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 یہاں پہ گاڑیوں کا شاید کام کیا کرتے تھے ان کے جو میکینک ہوں گے اور یہ میں آپ کو دکھاتا ہوں یہاں پہ یہ موٹر ورکشاپ کی یہ بہت بڑی جو ہے یہ عمارت ہے یہاں پہ اور یہاں پہ بھی آپ یہ دیکھ سکتے ہیں یہ گاڑی ایک پڑی ہوئی ہے یہاں پہ اس دور کی کیا کہیں گے عبدالحائی بھائی یہ کون سی گاڑی لگ رہی ہے آپ کو سر جی یہ خصوصی طور پہ فوجی جیپ ہے اچھا ایک جیپ سی ہے جو کہ فوج کے لیے فوج کے استعمال میں وہ کرتی تھی جس کی اب یہ خستہ حال جیپ جو پہلے آپ کو باہر سے دکھائی تھی اب آپ اس کا نظارہ کر سکتے ہیں بس صرف دھانچہ ہی رہ گیا باقی سب کچھ ہی نکال لیا گیا ہے سٹیرنگ ٹائر انجن کچھ بھی نہیں ہے صرف دھانچہ جنب آپ دیکھیں خاص چیز صادق پہلہ زیادہ کا اپنا ذاتی بجلی گھر جو کہ اس ٹائم محل کے لیے بجلی تیار کرتا تھا کیونکہ وابڈا کا تو کنشپ نہیں ہوا کرتا تھا اس ٹائم تو یہ محل کا ذاتی بجلی گھر تھا جس کی سپلائز صرف اور صرف محل میں اتمار کی جاتی تھی اب یہ دیکھ لیں کہ بجلی بجلی پیدا کی جاتی تھی یہاں پہ یہ پاور ہاؤس اس وقت کے یہ خمبے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں تو اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ بہاول پر ریاست امیر ترین ریاستوں میں سے ایک تھی اس صادق پیلس پہ موجود یہ تالاب ہے کافی وسیع اب یہاں پہ پانی کو زخیرہ کیا جاتا تھا لگتا تو ایسے ہی ہے اس تالاب سے یا پھر کوئی جھیل سی بنائی گئی تھی یہاں پہ اب صادق پیلس میں کیا مقصد تھا اس کا کوئی پتہ نہیں ہے لیکن کیا ہے کہ یہ ایک تالاب تھا اس وقت پانی ہوا کرتا ہوگا لیکن اس وقت پانی نہیں ہے ابھی جی واپسی ہے صادق پیلس سے واپس ہم جا رہے ہیں اور میرے ساتھ ہیں عبدالحائی بھائی ان کا تعلق بسیکلی بہاول پر سے ہی ہے لیکن جو ہے نا احمد پر شرکیہ میں بھی ان کا سیکنڈ ہوم ہے ابائی گھر ابائی گھر احمد پر شرکیہ احمد پر شرکیہ میں ہے تو آج کا جو ہمارا ٹور ہے یہاں پہ اور آج کا جو ٹوٹل کریڈٹ ہے وہ جاتا ہے عبدالحائی کو یہ آسف بھائی کی محبت ہے کہ وہ آئے احمد پر آئے اور انہوں نے صادق پیلس گڑ کا وزرک کیا اور ہمارے شہر کو شرف بکشا نہیں جی آپ یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ مجھے بہت ضروری کام ہے آپ ہماری کال اٹینڈ نہ کرتے لیکن آپ کا بڑا پنہ ہے آپ نے مہرمانی کی کال اٹینڈ کی ہمیں ٹائم دیا آج کل جو ٹائم ہے وہ بہت زیادہ ویلیو رکھتا ہے کوئی بھی ٹائم نہیں دیتا یہ آپ کی محبتوں کا شرف بہت شکریہ عبدالحائی بھائی آپ نے ٹائم دیا نمازش آج جو ہے صادق پیلس کا جو ہمارا وزرک ہے وہ اپنے اختتام کو پہنچتا ہے ابھی واپس جا رہے ہیں اور میں آپ کو ذرا داخلی دروازہ جو اس کا داخلی دروازہ ہے وہ بھی میں آپ کو دکھاتا ہوں واپس جاتے ہوئے اور یہ جی جو داخلی دروازہ ہے صادق پیلس کا اس کے اندر کی طرف سے میں آپ کو یہ دکھا رہا ہوں تو بہت ہی بہترین بیو ہے تو یہاں پہ پرسنلی فیزیکلی یہاں پہ پہنچ کے اور یہاں پہ چل کے ذرا بندہ اگر محسوس کرے اور خیال کرے کہ جب صادق نواب صادق صاحب یہاں پہ چلتے ہوں گے یا اس وقت جب یہ ریاست جو تھی اپنی عبو تاب پہ تھی تو اس وقت کیا ہی ماحول ہوگا تو اس کا احساس صرف اس وقت ہو سکتا ہے جب آپ پرسنلی آپ یہاں پہ ویزٹ کریں گے ٹھیک ٹھیک ہوا